اسلام علیکم ناظرین ناظرین سلطان محمود غزنوی کھانے سے فارغ ہو چکا تھا اس نے کھانا فراغت سے نہیں کھایا تھا کھانے کے دوران وہ اپنے وزیر سے اپنی غیر حضری کے عرصے کی ریپورٹیں لیتا رہا تھا سلجوکیوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے وزیر نے اسے بتایا تھا سلجوکی ایک جنگی طاقت بن گئے ہیں اسرائیل سلجوکی میں کوئی ایسی کشش ہے کہ بخارہ اور کچھ اور علاقوں کے ایسے لوگ بھی اس کے ساتھ مل گئے ہیں جو سلجوکی نہیں اسرائیل سلجوکی نے اپنے قبیلے کو قرائی کی فوج بنا دیا ہے علب تقین کے ساتھ اب بھی اس کا اتحاد اور جنگی معایدہ ہے یہ خطرہ میرے ساتھ ہندوستان میں بھی گیا تھا سلطان محمود نے کہا اور وزیر کو تفصیل سے سنایا کہ دو سلجوکی کمانداروں نے چاند ایک ہندو گاڑی بانو کے ذریعے مہاراجہ گنڈا کو غزنے کی فوج کی نکل و حرکت سے اگاہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر امبرین نام کی ایک لڑکی نے جو کماندار عمر یزدانی کی بیوی ہے بروقت انہوں ہندو کو پکڑوا دیا تھا اور یہ خطرہ یہاں پر بھی آپ پر من لا رہا ہے وزیر نے کہا آج چار سلجوکی پکڑے گئے ہیں وہ دیکھنے آئے تھے کہ آپ کے ساتھ جو فوج واپس آئی ہے وہ کتنی ہے اور کس حال میں ہے وہ آپ کے قتل کی باتیں بھی کر رہے تھے کیا وہ مان گئے ہیں کہ وہ جسوسی کرنے آئے تھے اور ان کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا بھی تھا سلطان محمود نے پوچھا وہ کہاں ہیں وہ یہیں پر ہیں وزیر نے کہا حکم فرمائے تو انہیں آپ کے سامنے لیا جائے ان سے اگلوا لیا گیا ہے کہ وہ یہاں بہت بری نیا سے آئے تھے چار آدمیوں کو اندر لیا گیا جن کے پوں میں بیڑیاں تھیں ان کے سر ڈول رہے تھے اور ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا صاف پتہ چلتا تھا کہ ان پر تشدد کیا گیا ہے وزیر نے دربان کو کسی کا نام بتا کر کہا کہ اسے اندر بھیج دو ایک فقیر اندار ایاد جس کے کپڑے پھٹے پرانے اور غلیز تھے اس کی داڑھی اور سر کے لمبے لمبے بال پسینے اور مٹی سے جڑے ہوئے تھے اس کے ایک ہاتھ میں لاتھی اور دوسرے میں کشکول تھا سلطان علی مقامت وزیر نے کہا یہ ہے وہ بھیکاری جس نے ان کی باتیں سنی پھر ان پر نظر رکھی کہ کہاں جاتے ہیں اور جب یہ اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو اس فقیر نے چھاپا مروان کر انہیں پکڑوا دیا یہ جس گھر میں ٹھے رہے تھے وہاں کی تلاشی لی گئی ہے وہ لوگ بھی مشکوک تھے یہ فقیر محکمہ جسوسی کا عددار ہے ہم نے جب دیکھا کہ آپ کے استقبال کے لیے لوگ حجوم در حجوم بہر نکلے ہیں تو ہم نے ان لوگوں میں جسوس پھلا دیئے تھے یہ عددار آپ کو بتائے گا کہ اس نے ان پر شک کیوں کیا تھا میں نے دیکھا کہ لوگ فتح نصرت کے نعرے لگا رہے تھے فقیر کے بھیس میں اس جسوس عددار نے بتایا ہر کوئی ناچنے اور کدنے کی کفیت میں تھا لیکن یہ چاروں بڑی سنجیدگی رکھی سے آپ کو دیکھ رہے تھے جیسے انہیں افسوس ہو رہا ہو کہ لوگ فتحانہ نعرے لگا رہے ہیں میں نے قریب ہو کر ان کی باتیں سنی اس کے ان کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھیں وہ اس نے سلطان کو بتائیں کیا تم اب اپنے ارادوں کے مطالق مجھے کچھ بتانا چاہو گے سلطان محمود نے ان سلجوکیوں سے پوچھا میں نے سنا ہے کہ تم نے تسلیم کر لیا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آئی تھے نہیں سلطان محمود ایک سلجوکی نے کہا ہم میں ایک نے آپ کے قتل کی بات کی تھی لیکن قتل کا ارادہ نہ تھا ہم جب پکڑے گئے تو سب کچھ بتا دیا تھا ہم پر بہت تشدد کیا گیا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی ہمارے دلوں میں جو کچھ تھا وہ ساپ بتا دیا تھا ہم سلجوکی ہیں ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے ہم آپ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں آپ نے ہمیں ایک بار شکاست دی ہے ہم میں شکاست کا انتقام لیں گے ہم ہندو نہیں مسلمان ہیں ہمارا کوئی ملک نہیں زمین کا کوئی ایسا خطہ نہیں جسے ہم اپنا وطن کہہ سکیں ہم پہاڑیوں میں رہتے ہیں ہم اپنا وطن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تمہاری نظر صرف میری ہی سلطنت پر کیوں جم گئی ہے سلطان محمود نے پوچھا تم کسی کمزور حکمران سے اس کے زمین چھین سکتے ہو کمزور سے کچھ چھیننا بہادروں کا شیوہ نہیں ایک سل جوکی نے کہا ہم آپ سے زیادہ طاقتور ہیں ہم آپ کی سلطنت کے کسی حصے کو اپنا وطن بنائیں گے ہماری اس بات کو سچ مانیں کہ ہم آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتے ہم آپ کی جنگی طاقت کو کمزور کریں گے اور میدان جنگ میں آپ کو مرنے کی کوشش کریں گے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تم بہادر جنگ جون کی طرح وحی بات کر رہے ہو جو تمہارے دل میں ہے سلطان نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ بہادر جنگ جون جیسا سلوک کروں گا تم غزنی کے مہمان ہو اس نے وزیر سے کہا ان کی بیڑیاں کھول دو ان کی بیڑیاں کھلنے لگیں سلطان محمود کہہ رہا تھا غزنی کی فوج کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے بہت طاقتور فوج ہے ایک سلوکی نے کہا ہمارا خیال تھا کہ یہ فوج ہندوستان سے کمزور ہو کر آئے گی لیکن ہاتھیوں اور گھوڑوں کے لحاظ سے یہ اور زیادہ طاقتور ہو کے ہی ہے کیا تمہارا سردار اسرائیل سلوکی ہمارے خلاف لڑے گا اس کا وحی جواب دے سکتا ہے سلوکی نے کہا ہم سے صرف ہمارے متعلق پوچھیں میں کچھ نہیں پوچھوں گا سلطان محمود نے کہا میں تمہیں کچھ بتاؤں گا اپنے سردار اسرائیل سلوکی کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ میں تمہیں پہنوں سے نکال کر دریائی جیہون کے پار بہت سا علاقہ دے دوں گا تم اپنے تمام قبیلے کو وہاں منتقل کر دو اور اسے اپنا وطن بنا لو اسے کہنا کہ ایک ہی مذہب کی دو فوج ہیں ایک دوسرے کا خون بہیں گی تو قائدہ یہودی اور نصرانیوں کو پہنچے گا وہ میرے بھی اتنے ہی دشمن ہیں اسے یہ بھی کہنا کہ ہر کسی کی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے فتح اور شکاست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تم نے اپنے آدمی میرے ساتھ ہندوستان بھیجے کہ وہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے طاقتور مہاراجہ کو میرے جنگی راز دے کر مجھے شکاست دلائیں مگر وہ ایک ایسی عورت کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے جو تمہارے دو سیلے خان کے خاندان کی ہے تم بہادر جنگ جو ہوتے تو دو عورتوں سے وہ کام نہ کرتے جو مردوں کو کرنا چاہیے تھا تم نے ہندو کو ساتھ ملا کر مجھے دھوکہ دینا چاہا مگر تم نہیں جانتے کہ ہندو مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا اپنے سردار سے یہ بھی کہنا ہے کہ جس کے ہاتھوں تم نے مجھے شکاست دلانے کا انتظام کیا تھا اسے خدا نے ایسا مروب کیا کہ وہ لڑے بغیر میدان جنگ سے غیب ہو گیا یہ اللہ رب العزت کی شان ہے تم بھی اللہ تعالیٰ کی آگے سر جھکا دو اسے کہنا کہ مجھے ملے وہ میرے پانس نہ آنا چاہے تو میں اس کے پانس چلے جاؤں گا میرا پیغام اس تک پہنچا دینا جاؤں ماں تمہیں ازاد کرتا ہوں ناظرین عزت سان کی پسلی کڑی میں بتایا جا چکا ہے کہ غز نام کا ایک جنگ جو قبیلہ تھا جس کا اپنا کوئی وطن نہیں تھا وہ پہاڑیوں میں خانہ بدوش رہتا تھا اس قبیلے کا ایک سردار لکمان تھا جو اپنے آپ کو سلجوکی کہلاتا تھا وہ قبیلے میں اتنا مقبول تھا کہ اس نے ایک الگ تلگ سلجوکی قبیلہ بنا لیا غز قبیلے کے بیشتر لوگ اس کی اطاعت میں آگئے اور سلجوکی کہلانے لگے یہ لوگ ازاد زندگی بسر کرتے تھے ادھر ادھر مویشی چوری کر لاتے تھے کافلوں کو بھی لوڑ لیتے تھے وہ پہاڑیوں میں بڑی خوشنما اور سر سب جگہوں میں رہتے تھے نوجوان لڑکیاں بھی اغوا کر لیتے تھے لیکن ظلم و تشدد نہیں کرتے تھے ان میں آئی ہوئی بہر کی لڑکی خوش رہتی تھی انہوں نے اپنے رہن سین اور طریقوں میں ایسی دلکشی پیدا کر رکھی تھی کہ غیر سلجوکی خانہ بدوش بھی ان میں شامل ہونے لگے اور سلجوکی کہلانے لگے ساٹھ ستر برسوں میں ان کی تعداد بہر کے قبیلوں کی شمولیت اور دو تین نئی نسلیں پیدا ہونے سے کئی گناہ بڑھ گئی تھی یہ چونکہ جنگ جو قبیلہ تھا اس لئے اس کی حصیت ایک فوج کسی ہو گئی تھی انہیں چھوٹے موٹے مسلمان حکمران ایک دوسرے کے خلاف لڑاتے تھے ترکستان اور سامانیوں کی لڑائیوں میں سلجوکیوں نے سامانیوں کا ساتھ دیا تھا پھر ایک اور حکمران علب تگی نے سلجوکیوں کے سامان سلطان محمود کے خلاف جنگی معیدہ کر لیا اور دونوں نے سلطان محمود سے شکانس کھئی تھی شکانس کھانے والا اسرائیل سلجوکی تھا جو لکمان سلجوکی کا بیٹا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلجوکی قبیلے کا سردار بنا تھا اسرائیل سلجوکی کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ وہ بڑا خوبصورہ جوان تھا اس کی شخصیت میں ایسا تأثور تھا کہ اس کے پیروکار اس کا وہ حکم بھی فوراں منتے تھے جس میں یقینی موت کا خطرہ ہوتا تھا اس نے لڑیوں میں مختلف حکمرانوں کی مدد کر کے اپنا خزانہ بھر لیا تھا اور ان کی کمزوریوں اور حوص پرستی سے بھی وہ بہت فائدہ اٹھاتا تھا سلطان محمود ہندوستان سے واپس آیا تو اس کے وزیر نے اسے بتائیں کہ اسرائیل بہت بڑی طاقت بن گیا ہے اور سلطنت غزنی کے لیے کیسا خطرہ جسے فوراں دبا لینا بہت ضروری ہو گیا ہے سلطان کو چار سلجوکی جسوسوں کی صورت میں اسی وقت ثبوت مل گیا تھا سلطان نے تدبر سے کام لے کر ان سلجوکیوں کو رہا کر دیا اور ان کے سردار اسرائیل سلجوکی کو بھی پیغام بھیج دیا کہ وہ اسے ملے جو شخص آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے اور جو آپ کی سلطنت کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اسے آپ دوستانہ ملاقات کریں گے وزیر نے حیران سا ہو کے سلطان سے پوچھا ہاں میں اسے دوست بنانے کی کوشش کروں گا سلطان نے کہا اسرائیل سلجوکی خان نام کا مسلمان ہے مسلمان تو ہے ہم ایک دوسرے کا بہت خون بہا چکے ہیں ایک میری وہ جرہ تھائی کہ میں اپنے ملک سے اتنی دور ہندوستان کے وسط تک چلا جاتا ہوں جہاں کی زمین اور جہاں کا سمان بھی میرا دشمن ہوتا ہے اور یہ بھی ایک جرہ تھائی ہے کہ اپنے بھائی کی لکشیں ماف کر دو اور یہ میری بد نصیبی ہے کہ مجھے دو مہمیں ایک ساتھ سر کرنی پڑ رہی ہیں ایک طرف ہندوستان ہے اس کتے کو میں محمد بن قاسم کی آمانہ سمجھتا ہوں یہ دارو الاسلام تھا جو بودھ خانہ بن گیا ہے اور میں اسلام کو فروغ دینے کے علاوات ہندو کی اوز جنگی طاقت کو ختم کر رہا ہوں جو ختم نہ ہوئی تو صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گی ایک طرف یہودی اور نصرانی ہیں دوسری طرف ہندو ہیں یہ دو پہاڑ ہیں جو ہماری طرف سرک رہے ہیں ہم نے یا جیس دور میں بھی مسلمانوں نے ان سے توجہ ہٹا لی یا ان کے جھانسے میں آگے مسلمان آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے دوسری مہم یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھئی میرے دشمن ہو گئے ہیں ہم ایک دوسرے کا بہت خون بھا چکے ہیں بادشاہی اور سلطانی کی ہواس نے انہیں اندھا کر رکھا ہے اسرائیل سلجوکی واقعی ایک جنگی طاقت بن گیا ہے میں اس طاقت کو طاقت سے ختم کر سکتا ہوں کفار کا یہی مقصد ہے میں کفار کا یہ مقصد پورا نہیں ہونے دوں گا میں کوشش کروں گا کہ اسرائیل سلجوکی میری شرائع تسلیم کر لے میں اسے ایک وطن دے دوں گا ناظرین بیس بائیس روز بعد اسرائیل سلجوکی بخارہ کے پہاڑی علاقے میں ایک بڑی ہی حسین اور ٹھنڈی جگہ بیٹھا تھا اس کے پاس اس کی بیوی مریم بیٹھی تھی اور ان دونوں کے پاس دو ادھے روما رادمی بیٹھے تھے اسرائیل کے سامنے وہ چار سلجوکی بیٹھے ہوئے تھے جنہیں غزنی میں جسوسی کے جرم میں پکڑا گیا تھا لیکن سلطان محمود نے انہیں رہا کر دیا تھا وہ اسرائیل سلجوکی کو تفصیل سے سنا چکے تھے کہ وہ کس طرح پکڑے گئے ہیں سلطان محمود نے ان کے ساتھ کیا باتیں کی اور اسرائیل کے نام کیا پیغام دے کر رہا کر دیا ہے تم کہتے ہو کہ سلطان محمود نے کہا تھا کہ وہ ہمیں ایک خطہ دے گا جو ہمارا وطن ہوگا اسرائیل سلجوکی نے کہا کیا اس نے یہ بات سنجیدگی سے کہی تھی یا ہمیں تانہ دیا تھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس نے یہ بات گھمند میں کہی تھی نہیں ایک سلجوکی نے کہا وہ سنجیدہ معلوم ہوتا تھا اگر اس کے دل میں گھمند ہوتا تو وہ یہ نہ کہتا کہ جہاں آپ سے ملنا چاہیں گے وہ وہیں آ جائے گا اسے پتا چل گیا ہے کہ سلجوکی اب اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اپنی شرطیں منوا سکتے ہیں اسرائیل سلجوکی کی بیوی مریم نے کہا مریم سلطان محمود کے ایک باترین دشمن علی خان کی بھتیجی تھی وہ بڑی ہی حسین اور جوان لڑکی تھی اس نے شادی سے پہلے اسرائیل سے کہا تھا میں اس مرد پر اپنا سب کچھ قربان کر دوں گی جو سلطان محمود کی سلطنت کو تباہ کر کے اسے بھٹکنے کے لئے ان پہاڑوں میں چھوڑ دے گا اس نے اسرائیل سلجوکی سے یہ بات اس لئے کہی تھی کہ اسرائیل نے علی خان سے کہا تھا کہ وہ سلطان محمود کو مرواں دے گا اسی وعدے پر مریم نے اسرائیل کے ساتھ شادی کی تھی مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسرائیل سلطان محمود کی اس پیشکش پر غور کر رہا ہے کہ وہ سلجوکیوں کو ایک الگ وطن دے گا اسرائیل سلجوکی نے ان چار آدمیوں کو اور ان دو آدمیوں کو بھی جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اٹھا دیا اس کے پاس مریم اکیلی رہ گئی میں ایسی بات نہیں سننا چاہتی کہ آپ نے سلطان محمود کی پیشکش قبول کر لی ہے مریم نے اسرائیل سے کہا وہ حالات اور تھے جو آپ کی شکاست کا بینس بنے تھے اب آپ کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہئے ہماری اپنی طاقت کے علاوہ لبتگین ہمارے ساتھ ہے توغان خان ہمارے ساتھ ہے اپنے دشمن کے لالچ میں نہ آئیں ہم اب اپنا وطن دوسروں سے ملک چھین کر بنا سکتے ہیں سنو مریم اسرائیل سلجوکی نے کہا میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں سلطان محمود کی اتنی نفرت نہیں جتنی یہ خواہش تمہارے دل میں تڑپ رہی ہے کہ تم ایک ملک کی ملکہ بنو میں تمہیں ملکہ بنا دوں گا لیکن ہمیں سب سے پہلے زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے جسے ہم اپنا وطن کہہ سکیں وہاں ہم اپنی فوج کو بقیدہ ترتیب دیں گے وہاں ہمارے کلے ہوں گے اب ہماری یہ حالت ہے کہ فوج لڑتی ہوئی پیچھے ہڑتی ہے تو ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی ہم کبیلی اور جنگلی کہلاتے ہیں مجھے محمود سے کچھ وصول کر لینے دو بات مریم کی سمجھ میں آگئی مگر وہ جو دو آدمی اسرائیل کے پانس بیٹھے ہوئے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مریم اسرائیل کی یہ بات سمجھے رات کو وہ ایک قدرتی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے مریم ان کے ساتھ تھی اور انہیں کہہ رہی تھی میں نے اس شخص کے ساتھ صرف اس لئے شادی کی تھی کہ یہ سلطان محمود کا کام تمام کر دے گا مگر اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص غزنی کے اس سلطان کے جھاسے میں آ جائے گا اس نے مجھے یہ تو کہا ہے کہ وہ محمود سے کچھ وصول کرنا چاہتا ہے مگر مجھے اس کی نیت پر شک ہے یہ محمود کا تفیلی بن جائے گا تمہاری نظر میں کوئی اور ہے جو سلجوکی قبیلے کی سر بھرائی کر سکے دونوں میں سے ایک نے پوچھا توغان خان مریم نے کہا وہ میرا چچا ذات ہے میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی وہ مجھے ایسا بری طرح چاہتا ہے کہ میں نے جب اسرائیل کے ساتھ شادی کی تھی تو توغان خان زہر کھانے کے لئے تیار ہو گیا تھا مجھے پتہ چل گیا تھا میں اسے زندہ دیکھنا چاہتی تھی وہ اپنے باپ کا جانشین تھا پھر اس کا باپ بھی مر گیا اور وہ باپ کا جانشین بنا لیکن زہری طور پر وہ اس قابل نہ تھا میں نے اسے زندگی دی اور زندگی اس طرح دی کہ اسرائیل سے چوری چھوپے اس کی بیوی بنی رہی یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے مجھے امید ہے کہ اسرائیل کا مر جانا ہمارے لئے بہتر ہوگا توغان خان ہمارا مقصد پورا کر دے گا ایک سایہ سا ان جھاڑیوں کے اقب سے بے آواز گزر گیا جن کی اوٹ میں وہ تینوں بیٹھے تھے دونوں آدمیوں نے اٹھ کر دیکھا بادل کے ایک ٹکڑے کا سایہ رنگتا جا رہا تھا یہ ٹکڑا چاند کے آگے سے گزر گیا تھا کون تھا مریم نے سرگوشی میں پوچھا میرا خیال ہے کہ بادل کا ٹکڑا چاند کے آگے سے گزر رہے صوبہ کا اجالہ نکے رہا تھا ایک جگہ چٹانوں نے اوٹ بنا رکھی تھی دائیں بے اور پیچھے تین چٹانیں تھیں ان کے درمیان تنگ سی جگہ خالی تھی تین درخت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے درمیان والے درخت کے ساتھ مریم یوں کھڑی تھی کہ اس کی پیٹھ تنے کے ساتھ لگی ہوئی تھی ہاتھ پیٹھ پیچھے بندے تھے اور ایک رسی اس کے ٹکنوں اور تنے کے گرد لپٹی ہوئی تھی اسی طرح ساتھ والے درختوں کے ساتھ وہ دونوں آدمی بندے ہوئے تھے جو رات مریم کے ساتھ تھے ان کے سامنے اسرائیل سلجوکی ٹہل رہا تھا تین تیر انداز کمانوں میں تیر ڈالے آٹھ دس قدم دور کھڑے تھے میں جانتا تھا کہ تم دونوں یہودی ہو اسرائیل سلجوکی نے ان دونوں سے کہا اور تم مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے مائر ہو میں نے تمہارے سپرد یہ کام کیا تھا کہ دو چار لڑکیوں اور دو چار آدمیوں کو تیار کر دو جو سلطان محمود کی جڑنے کٹیں مگر تم مجھے قتل کرنے کے لئے تیار ہو گئے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہودی سامپ ہیں جو اپنے مالک کو بھی ڈس لیتے ہیں اور اس ناغن کو دیکھو اس نے اپنی بیوی مریم کی طرف اشارہ کر کے کہا بھائیہ کا وقت دو آدمیوں کی بیوی بنی رہی تم ملکہ بننا چاہتی تھی کہہ رہی ہوں کہ سلطان محمود کے دھوکے میں نہ آنا مریم نے غصے سے چلا کر کہا آج تم جو کچھ بھی کہو گی آخری بار کہو گی اسرائیل نے کہا اور میں تمہیں آخری بار بتا دیتا ہوں کہ میں تمہارے دھوکے کے باوجود طغان خان کو اپنا دوست اور سلطان محمود کو اپنا دشمن سمجھوں گا اور ایک روز لوگ سلطنت غزنی کو بھول جائیں گے اور سلطنت سلجوک کو یاد کیا کریں گے اس نے گردن تان کر کہا میں سلطان محمود سے ایک خطہ لے لوں گا اور وہی خطہ غزنی کی فوج کا سلطان محمود کا اور سلطنت غزنی کے عروج کا قبرستان بنے گا اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین